کسان بھائی کھیتی میں تقنیق، انفرائیسٹرکچر اور ڈیجیٹل تقنیق کا استعمال کر کے سفلتہ کی نئی کہانی گڑھ سکتے ہیں تمام کسان اب پالی ہاؤس میں ترہ ترہ کے پھول اگا رہے ہیں یہ ہائی لینڈ کا ایک پھول ہے جربیرہ بھارت میں کسان اس کی کھیتی کر کے خوب پیسہ کما رہے ہیں اسے پالی ہاؤس میں اگایا جا سکتا ہے ایک ایکڑ میں جربیرہ لگا کر ہر مہینے کم سے کم پچاس ہزار روپے کی کمائی کی جا سکتی ہے اس کے ایک پھول کی قیمت رنگ اور پرجاتیوار پندرہ سے پچیس روپے ہوتی ہے سال میں بارہ مہینے جربیرہ میں پھول آتے ہیں ایک بار بوئی گئی بھسل سے کم سے کم تین سال تک پھول ملتا ہے جربیرہ کا پھول دیکھنے میں بہت سندر ہوتا ہے اسے سادی کا منڈپ اور بکیں تیار کی جاتی ہیں ہوتل کی سجاوٹ میں بھی اس کا خوب استعمال ہوتا ہے یہ پھول سات سے آٹھ دن تک چلتا ہے اس لئے سبھی بڑے سہروں ہوتل ریسٹورینٹ اور منڈپ گریہوں میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے جربیرہ کی کھیتی کے لئے پالی ہاؤس یا سیڈ نیٹ بنانا ہوتا ہے تین سیڈ کے نرمار کے لئے راج سرکار کا اوڈیان بیبھاگ پچاس پرچسط تک اندان دیتا ہے بیچ تقنیق اور انسانسادھن بھی اپلبد کرواتا ہے کھلے کھیت میں کھیتی کے بجائے پالی ہاؤس میں جربیرہ لگانے سے پھول زیادہ آتے ہیں جربیرہ کٹ پھاور پر گرمی، سردی، برسات، آدھی موسم کا کوئی پربھاو بھی نہیں پڑتا ہے تین سیڈ یا پالی ہاؤس، فائبر کی چادر سے گھیرا ایک ائر کنڈیشننگ گھیرا ہوتا ہے اس کے نرمار پر دس سو ساٹھ روپے پرتبرگ لاغت کے حساب سے خرچ آتا ہے سیڈ نیٹ بھی بنایا جا سکتا ہے اس پر نو سو پینسٹھ روپے پرتبرگ میٹر کا خرچ آتا ہے اس میں راج کی اودیان بیباد اور راج سرکار پرتبرگ میٹر پچاس پرتیسط تک انہدان دیتی ہے پتی یعنی پود کی خرید اور پود کھیتی کی انلاگت پر بھی اودیانک میشن کے تحت پچاس پرتیسط تک انہدان ملتا ہے ایک اچھے پالی ہاؤس کے نرمار میں 32 لاکھ روپے تک کا خرچ آتا ہے اس میں پچاس پرتیسط چھوٹ گھٹا کر قریب 16 لاکھ کسان کو لگاتے ہیں اس میں بھی 10 لاکھ روپے بینگ سے لون مل جاتا ہے اس طرح 5-6 لاکھ روپے لگا کر اس کی کھیتی کی جا سکتی ہے جربیرہ کی پتی یا ٹیسو ہالینڈ سے آتی ہے پونہ اور بینگلور میں اس کی پود تیار ہوتی ہے اسی پود کو پالی ہاؤس یا سیڈ نیٹ میں آلو اور گھننا کی طرح میڑ بنا کر جون جولائی کے مدھ اگست تک روپا جاتا ہے ڈیڑھ فٹ کی دوری اور ڈھائی فٹ کی اچائی کی میڑ پر 60 سنٹی میٹر کی دوری پر ایک پتی لگتی ہے چار ہزار برگ میٹر کے بالی ہاؤس یا سیڈ نیٹ میں اس طرح قریب 20 سے 20 ہزار پودے روپے جا سکتے ہیں پتیاں بڑھتی ہیں تو ان میں پھول نکلتے ہیں ایک سال کے بھی تر یہ پود بن کر تیار ہو جاتی ہے یعنی کہ 6 سے 8 مہینے میں کمائی شروع ہو جاتی ہے جلاو دیان کی بیبھاگ یا ہرٹی کلچر بیبھاگ سے اس کھیت کی کھیتی کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں انہدان کے لیے آن لائن آویدن کرنا پڑتا ہے تو پھر دیر کس بات کی کسان بھائیوں سرکاری اسکیب کا فائدہ اٹھائیے اور آت نربھر بن جائیے آپ کو یہ سو پسند آیا تو لائک کریں سیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے جرور لکھیں